ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا میرے اس آل ان ون چینل میں دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو آرمی چیف کا جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے اور وہ بھی جو پینشنرز ہیں ان کے لیے جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے اور وہ جو جوان اور آفیسرز کی جو پینشن کا جو گیپ ہے اس کے لیے آرمی چیف نے ابھی ایک بڑا فیصلہ لیا ہے اس کے بارے ہم بات کریں گے اور اگر ہم بات کریں اس پرٹیکلر نیوز کی تو آپ ایکنومک ٹائمز ٹائمز آف انڈیا کسی بھی نیوز پیپر میں اس نیوز کو جو ہے چیک کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے سبھی جوانوں اور آفیسرز کے لیے جو کیونکہ ان کو پینشن ملتا ہے اس سے لیٹڈ تو چلیے دوستو بات کرتے ہیں کیا ایکزیکلی اس نیوز میں ہے اور کس طریقے سے جو ہے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں جس سے آنے والی ہر ویڈیو کا اپ ڈیٹ آپ کو ملتا رہے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن ضرور دبائیں دوستو ہم دیکھیں گے کس طریقے سے جو ہے اگزیکلی نیوز کیا ہے اور کیا کیا ہے اس میں جو ہے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں دوستو جو بیسیکلی جو ڈیسپیریٹی ہے جو گیپ ہے ڈیسیبلیٹی پینشن کا بیٹوین آفیسرز اور جوان اس میں ساف ساف لکھا ہے کہ آمی ٹو بریج ڈیسیبلیٹی پینشن گیپ جو ڈیسیبلیٹی پینشن گیپ ہے جو آفیسرز اور جوان میں اس کو بریج کرنے کی بات کی گئی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اگزیکٹ جو ٹیکسٹ ہے جو کی نیوز پیپر میں ہے on the issue of disability پینشن which has caused widespread anger جو کی among the defense services راوز said that the army is examining the immense disparity between what is given to the officers and جوان جو جوان اور officers کے بیچ میں جو اتنا بڑا گیپ ہے اس سے جو ہے جوانوں میں کافی زیادہ disparity ہے and government جو ہے اس پہ work کر رہی ہے ایک ایسا proposal لانے کی بات کی جا رہی ہے جس سے کی جو جوانوں اور officers میں جو disability پینشن کا گیپ ہے اس کو پورا کیا جا سکے otherwise جو ہے disability پینشن میں اتنا گیپ ہونا نہیں چاہے آپ آگے بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں that the disparity between disability pension given to officers and جوان needs to be corrected یہ ضروری ہے کہ اس کو correct کیا جانا چاہیے اور proposal made by him in this regard will send to the defense ministry already جو proposal بنا لیا گیا ہے کہ جو بھی ان کے بیچ میں gap اس کو کس طرح سے پورا کیا جا سکے اور وہ defense ministry کو بھیجا جا چکا ہے جلدی جو جو جوانوں اور officers کے بیچ میں جو gap ہے pension کا disability pension کا وہ پورا کا پورا برابر ہو جائے گا these proposals are aimed at structuring the disability pension so that there is no disproportionate disparity between officers and جوان suffering from disability ultimately جہاں پہ disability کی بات آتی ہے وہاں پہ جو officers اور جوانوں میں کوئی difference نہیں ہونا چاہیے اس بات کو realize کیا گیا ہے ultimately بہت سارے جو جو جوان ہیں وہ اس چیز سے خوش نہیں ہیں اور یہ بات جو ہے army chief کو بھی پتا چلی ہے اسی لئے جو انہوں نے جو latest اپنا proposal بنایا ہے اس میں اس چیز کو سب سے اہدھا priority رکھی ہے اور اس کو implementation کے لئے جو ہے بھیجا گیا ہے تو دوستو یہ ہے basically جو disability pension سے لیٹے جو army کے جو officers اور جوانوں کے بیچ میں جو جو bridge ہے اس کو پورا کرنے سے update اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو like کیجئے share کیجئے اور subscribe کرنا نہ بھولیں thank you for watching this video